بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر عدویات کو قیم کرتا ہے شورہ اگر خود قیم ہو جائے تو اس شورے میں رکھ کر آپ بہت سی چیزوں کو قیم کر سکتے ہیں اکثر دوست ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے قیم نہیں کر سکتے جب چیزیں قیم بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ کام بھی نہیں کرتے تو اسی طرح میں آپ کو شورے کا عمل بتا رہا ہوں نہایتی آسان ہے اور مجرب اتنا ہے کہ یہ آپ کے جل کو خوش کر دے گا نصفہ سن لیں نصفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں دوستو اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں اگر کوئی بات کرنی ہو تو ورس اپ پر بات کیا کریں ورس اپ پر کال نہ کیا کریں کال اٹینڈ نہیں ہوتی ورس اپ پر آپ وائس ریکارٹنگ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی فرصت ملے گی تو آپ کو جواب مل جائے کرے گا تو جنہوں نے کیمیا میں کام سیکھنا ہو تو وہ بہت کافی دوست اسرار کر رہے تھے تو ایک دو دن میں میں کام شروع کرنے والا ہوں کافی دوستوں کے نام آ چکے ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے آنا ہو تو وہ آ جائے پھر بعد میں پھر وہ رہنا جائیں یا کہیں سے دوبارہ سے پھر شروع نہیں ہو سکتا جو سلسل چار رہا ہوتا ہے دوستہ سمجھیں آپ نے لے لینا ہے شورا شورا آپ نے اصلی لینا ہے شورے کو صاف کرنا ہے کیونکہ یہ ہم اہم چیز کے لیے اس کو استعمال کرے ہیں تو شورے کو شورا ایک تو شورا اصلی لینا ہے دوسرا اس کو صاف کرنا ہے شورے کو صاف کر کے صاف شدہ شورا جو ہے نا وہ آپ نے دوستوں لے لینا ہے سو گرام سو گرام شورے کو لے کا ساف سوچھری کڑھائی میں ڈال کا نیچے ہلکی ہلکی آگ یلانی ہے اور جو چیزیں اس میں ڈالنی ہے وہ آپ سن لیں بھنگ پچاس گرام بھنگ بھنگ پچاس گرام بھلاویں پچاس گرام حلدی مرتوب سالم حلدی لے کر اس کو آپ کوٹ لیں خود کوٹ چھان لیں وہ بھی پچاس گرام ان تینوں چیزوں کا بھنگ بھلاویں اور حلدی ان کا بھنگ پچاس پچاس گرام اور شورے کا بھنگ سو گرام شورہ جیسے ہی پگھلے تو ان چیزوں کی چٹکی دیتے آنا باری باری بھنگ کی پھر بھلاویں کی پھر سوری پھر حلدی کی اسی طرح آپ چٹکیاں دیتے رہیں تھوڑھ تھوڑھ دیر کے بعد چٹکیاں دیتے رہیں تو دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دیر میں شورہ قیم النار ہو کر بیٹھ جائے گا تو اس شورے کا کام کیا ہے یہ شورہ دوستو اس شورے میں آپ سم الفار ہرطال دارچکنا نشادر رس کپور شنگرف تمام روحی دھاتیں جو ہے نا آپ اس میں رکھ کر قیم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح قیم کرنا ہے ایک نسخے میں میں کوئی کی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر بھی آپ گلے شکوے کریں تو آپ کی مرضی ہے جو چیز قیم کرنی ہو آپ نے جو چیز بھی آپ نے قیم کرنی ہو آپ کو منظور ہو ایک طولہ اگر وہ چیز کا وزن ہے تو دو طولہ اس شورے قیم شورے کا نیچے اوپر رکھ کر بوتل شیشے والی لیں کھلے موں والی میں تو اس کھلے والی موں والی بوتل شیشے میں رکھ ڈال کر شورہ نیچے بشا دیں وہ چیز رکھ دیں اور اوپر پھر شورہ دھک دیں اس چیز کو ڈھانپنے نیچے اوپر سے ہر طرح سے شورے سے ڈھانپ دیں تو اس کے بعد پھر اپنے بوتل کا ڈھکنا وغیرہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے پندھرہ منٹ بیس منٹ دس منٹ میں یہ آپ کی کاریگری ہوگی کہ دس پندھرہ بیس منٹ میں یہ وہ چیز کو کیمل نار کر دیتا ہے پھر اٹھا کر سرد کر لیں تو اس کو آپ نے اپنا اس کی آنگ دینی ہے کوئلے کی آنگ دینی ہے زیادہ ہلکی آنگ ہو تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے شورے کی جو آپنا کوئلے کی آنچ ہو کوئلے جلا کر اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ دیں تو یہ پندھرہ دس پندھرہ منٹ میں شورا اس چیز کو قیم کر دے گا پھر آپ اس کو جہاں استعمال کریں استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں فائدہ اٹھیں اور ہمارے حق میں دعا کریں دوستو ملتے اگلے ویڈیو